ہم اپنے گوہ سے بات سے یوں کیا کریں گے ہم اپنے گوہ سے بات سے یوں کیا کریں گے ہر سال ارسی جازیوی کی یا سی ویلکم بیک ٹو جی کے وی گازی کے ولاغ میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو آپ جیسا آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا یہ ولاغ ہونے والا ہے گیاروی شریف کے سیلیبریشنز کے بارے میں آج گیاروی شریف کا دن ہے سیدنا گوہ سے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیاروی شریف ہم بناتے ہیں گھر میں اور بہت اچھے طریقے سے بناتے ہیں جیسے آپ نے میرے ایدے ملاد کا ولاغ دیکھا ہوگا ویسے ہی ہم گیاروی شریف میں بھی بہت اچھے سے اعتمام کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آج شام میں میعاز بھی ہے ہمارے مہینے کی بڑی فاتحہ بھی ہے دادہ میان حضور کی اور گیاروی شریف کا سیلیبریشن بھی میسل بھی ہوگی یہ چیز میں ہم بہت زیادہ اعتمام کرتے ہیں اچھے سے صاف صفائی کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ important work ہوتا ہے گھر کا اور میں نے آج چھٹی لے رکھی آج میرا day off ہے تو آج ہم سب preparations کریں گے تو decoration, صاف صفائی کیسے کیا کرتے ہیں آج پورے دن میں آپ دیکھتے رہیے اور ایک بات جو میرے پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں پلیز چینل کو subscribe کیجئے like کیجئے, comments کریں and share کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسی ہی میں اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچا سکو and yes, bell notification icon کو دبانا مت بھولیے گا تو چلی آج شروع کرتے آج کا vlog موسیقی یہ ہے میرے آج کے دونوں ہتیار آرہemutt سادسٰ میرے آج ڈیو ومشن موسیقی 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 اب اتنا کام کرنے کے بعد لگ رہی ہے بھوک اور چائی ٹائم ہو گیا ہے تو یہ کافی ہے اور یہ ہے میری بسکٹ اوٹس یہ کھائیں گے ہم اور تھوڑا بریک لیتے ہیں تو فائنلی گھر پورا ڈیکوریشن ہو چکا ہے ساف سفائی ہو چکی ساری ساف سفائی ہو چکی ڈیکوریشن ابھی بھی باقی ہے تھوڑا سا اور آج خاص چراغوں کے لیے پہلے زمانے میں ہوتا تھا گوز پاک کے گیارہ چراغ جلایا کرتے تھے تو ابھی تو موڈن زمانہ آ گیا ہے تو یہ میں نے خاص ایک چیز مانگایا ہوں یہ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے یہ ہے سموکلس کینڈلز آپ لوگوں نے تو ایم شور دیکھا ہی ہوگا یہ یہ دیکھیں یہ سموکلس کینڈلز کا سیٹ ہے جو کی سیل پہ چلتا ہے میں آپ کو چلو کر کے بتاتا ہوں یہ یہ دیکھیں نہ اس کے اندر تیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی آگ لگانے کی ضرورت ہے نہ مانچس کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو بچوں سے سمحلنے کی ضرورت ہے یہ بہت ہی خوبصورت ٹی لائٹس کی طرح ہے یہ دیئے کے جیسے تو پورے گھر میں ہم آج اس سے ڈیکوریشن کرنے والے ہیں آجائیے دیکھتے ہیں اور ایک خاص طرح کی میٹھائی بنتی ہے میٹھائی اندر سینس ایک ڈش ہے جو خاص گیاروی کے مہینے میں ہر سال ہمارے گھر میں بنتی ہے جیسے ہم تو میٹھے وہ کیا کہتے ہیں میٹھا پوا کہتے ہیں پوہے جو پوہے ہوتے ہیں اس کو میٹھا رہتا ہے تو اس میں آج وہ بھی بنانے والے ہیں نیاز کے لیے اس کا بھی ڈیکوریشن کریں گے تو وہ کیا ہے کیسے بنتے ہیں کس چیزوں سے بنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو میٹھا پوہ بننے والا ہے اس کے اندر کیا کیا لگتا ہے دیکھئے یہ ہے یہ جو ہے پوہ کے پیکٹ ہے یہ پتلا ریشم پوہ رہتا ہے اور اس میں پڑتے ہیں ناریل اور یہ ہے اس کے اندر ماوہ کی جگہ ہم میٹھائی یوز کرتے ہیں پیڑا یوز کرتے ہیں اس کے اندر اور روز پیٹلز جی ہاں روز بھی جو ہے کھانے کے اس میں یوز ہوتا ہے تو وہ کیسے یوز ہوگا کب یوز ہوگا وہ میں آپ کو بننے کے بعد بتاؤں گا اور یہ دیکھئے یہ ریڈی ہے یہاں پر ہمارا میٹھا پوہ بن کے تیار ہے اور یہ ایکچول میں یہ جو روز ہے اس کو بعد میں سپرنکل کر دیں گے روز پیٹلز کو اور یہ ہمارا ڈیکوریشن ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے یہ یاروی شریف کا سمپل سا ڈیکوریشن آپ کو کیسا لگتا ہے اس ویڈیو میں تو ہو گیا اور آئیے اب میں تیار ہونے جاتا ہوں تو فائنیلی ہو گیا ہوں میں ریڈی یہ ہے میرا پورا لک موسیقا تو ہو چکا ہے اب گھر کا ڈیکوریشن بھی کمپلیٹ اور میٹھے پوہ بھی بن چکے ہیں اب میمان آنا سٹارٹ ہوں گے تو اور میں بھی ریڈی ہوں اب پورے دن کے تھکان کے بعد پورے دن کی محنت کے بعد اب ٹائم ہے ریلاکس کرنے کا اور انجوائے کرنے کا سب ابھی تیاری ہو چکی ہے فاتیہ کی یہاں پہ فروٹس کٹ کے ریڈی ہے یہاں پہ میٹھا ہے اور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں گیاروی شریف کے میٹھا پوہ یہ کھانا آ رہا ہے آنے کی دیکھ آ گئی یہ یہاں پہ سب کو پیکٹ میں گیارا گیارا کھجور ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اور یہ فہد صاحب ہمارے ویلکم کے لیے باہر کھڑے لوگو کو ویلکم کرنے کا اسلام علیکم جیز اسلام علیکم فہد وہ فہد فہد ویلکم کرو سب کو اچھے سے یہاں دیکھو یہاں دیکھو چل دیدہ فہد فہد سب کو ویلکم کرو اچھے سے ٹھیک ہے آمین آمین خصوصاً اس کا سواب پیرے پیرہ میرے میرہ شیخ محید دین عبدالمادر جیلانی رضی اللہ اللہ آمین آمین محید دستگیرہ 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 اچھا رہا اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے رات کے دیڑ بج رہے ہیں سارے مہمان جا چکے ہیں اور آج میں نے دبا کے بریانی کھایا ہوں ایک ہفتے کے بعد رائس کھایا ہوں میں نے سوچا تھا میں ڈائیٹ پہ تھا لیکن میں نے سوچا تھا کہ پاتیا والے دن میں بریانی کھاؤں گا اور آج کیونکہ مٹن بریانی تھی جو کہ بہت ہی تیسٹی تھی ہمارے جمیل بھائی جو ہمارے ترسٹ کے ترسٹی ہے انہوں نے بہت ہی زبردست بنایا تھا سہینکیو جمیل بھائی آپ کو اور میں نے دبا کے کھایا ہوں اسی لیے اب گرین ٹی لاسٹ میں تھوڑا کا حضم کرنے کے لیے اور جو میرے چینل پہ پر پرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبانا مد بھول کیے اور دیکھتے رہیے جی کے بھی تھانکیو موسیقی